موسیقی 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 نمسکار میپن نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عمرت اپادہ ہے آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں پچھلے ہفتے ہم کہاں تھے کون سے کوششن پہ تھے اور اس کا جواب کیا ہوگا آئیے آگے بڑھیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایف بار بار آپ پوچھ رہے ہیں کہاں پر ملتا ہے تو پی ڈی ایف ٹیلیگرام چینل عمرت اپادہ ہے 007 پر ملتا ہے اور اسی نام سے میرا انسٹا بھی ہے اور اسی نام سے ٹویٹر بھی ہے فیس بک پر بھی ڈالیے گا تو مل ہی جائیں گے آئیے جلدی سے دیکھیں پچھلے ہفتے کیا ہوا پچھلے ہفتے ایک ایمپورٹنٹ بات ہم نے کی کہ پشمی گھاٹوں کو لے کر گٹھت کستوری رنگن سمیتی نے گوہ میں ننیانبے گاؤں کی پہچان کی ہے تو پہلی بات کیا ہوئی کہ پشمی گھاٹوں کو لے کر کون سی سمیتی بنی ہے کستوری رنگن سمیتی بنی ہے کوششن کبھی کبھی ایسے بھی آ سکتا ہے کہ اسٹیٹمنٹ میں دے دے گا یا پھر ایسے ہی پوز دے کہ کستوری رنگن سمیتی کا سمبند کس سے تو آپ کو کیا دھیان پر رکھنا ہے پشمی گھاٹ سے اور یا پھر اس کے اردگرد کوئی option بنے گا تو پشمی گھاٹ سینٹرل آئیڈیا ہے آپ کو دھیان پر رکھنا ہے دوسری بات ان سب ہی گاؤں کی پہچان ایکو سنسٹیو زونز کے طور پر کی گئی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایکو سنسٹیو زونز کا کونسپٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس پر کندر سرکار نے پچھلے دنوں نوٹیفکیشن جاری کیا حالانکہ گوہ کے ون منتری نے اسے ماننے سے انکار کیا ہے اور ہم نے اس پر سوال بنایا تھا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں پشمی گھاٹ کے بارے میں حالانکہ نقشے پر بھارت میں ہم اس کو بہت وزتار سے دیکھیں گے پشمی گھاٹ کی اگر بات کریں تو کون کون سے اسٹیٹ اس میں آتے ہیں ٹاپی کے موہانے سے لے کر مان لیجیے کنیا کماری تک اگر کون کون سے اسٹیٹس آ جاتے ہیں اس میں گجرات ٹھیک ہے مہراشترا گوہ کرناٹکا کیرل اور تمیل نادو نیل گیری ہلز دیکھ رہے ہیں آپ نیل گیری ہلز کے پاس پشمی گھاٹ اور پوروی گھاٹ مرج کرتے ہیں ایک جگہ بندتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں تو یہ ایک بات ہو گئی اتر سے دکشن کی بات کریں تو تین حصوں میں اس کو بانٹ کر دیکھ سکتے ہیں پہلا حصہ ہے کرناٹکا تک تو کرناٹکا تک کے حصے کو آپ کہہیے اتری بھاگ دوسرا گوہ سے لے کر نیل گیری ہلز تک کہہ دیجئے مدھی بھاگ اور نیل گیری ہلز سے نیچے کہہ دیجئے دکشنی بھاگ ٹھیک ہے کچھ ایمپورٹنٹ اس میں رینج اور ہلز جو ہیں وہ آپ کو دھیان پر رہنا چاہیے جیسے اگر اتری بھاگ میں بات کریں تو مہابالشور کلسو بھائی سالہر یہ ہے سالہر اس سے بھی زیادہ ہونچا ہے کلسو بھائی مہاراشترا میں ہی سولہ سو پینتالیس یا چھیالیس ہے میٹر مہابالشور کی بات کریں گے تو مہابالشور چودہ سو میٹر کے آس پاس ہے یہ بھی مہاراشترا میں ٹھیک ہے یہ جو اجانتہ رینج ستمالہ ہلز اور اجانتہ رینج یہ بھی پشمی گھاٹ کا ہی پوروی وستار ہے ٹھیک ہریش چندری رینج یہ سب ویسٹرن گھاٹ کا پارٹ پھر ویسٹرن گھاٹ کے ہی پارٹ میں ڈوڈا بیٹا نیلگری ہلز ٹھیک ہے انا ملائی ہلز کارڈمم ہلز یہ سارے اسی کے پارٹ ہیں بابا بودان رینج اب ایک آدھ جو فیکچول انفرمیشن آپ کو پتا ہونا چاہیے کی یونیسکو نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دیا ہے کسے ویسٹرن گھاٹ کو اور دنیا بابا بودانا پتا چلے گی اس کا پرتیک اکشانش آندھ پردیس سے گزرتا ہے اس کا کوئی بھی دشانتر کیرل سے نہیں گزرتا ہے اس کے لیے میپ پر جانے کی ضرورت نہیں تھی یہ ایک ماتری statement ہی کافی تھا اس بات کو پروو کرنے کیلئے ٹھیک ہے پہلے statement سے یہ تیہ ہو گیا کہ ارب ساغر میں اگر ندی گرے گی اس کا مطلب کسی North East کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ پشمی گھاٹ سے related بات جیت ہو رہی اب اس کے ساتھ یہ statement دیکھے گا تو پرتیک اکشانش آندھر پردیس سے گزرتا ہے اس کی ایک ہی شرط ہو سکتی ہے کہ آندھر پردیس جتنا بڑا ہے جس اکشانش سے جس اکشانش تک اس کا وستار ہے یا تو بلکل اس کے دائرے میں ہی کوئی اور state ہو یا اس سے چھوٹا ہو یا پھر دیئے گئے options میں سے اتنا چھوٹا ہو کہ ہر حال میں وہ اس اکشانش میں آئے گا ہی آئے گا اور وہ ہم کو پتا ہے کہ گوہ ہے یہ آنڈر پردیش ہے تو ہر حال میں یہ اس اکشانش میں آئے گا جس میں آنڈر پردیش ہے اور دیشانتر کی بات کریں گے تو کسی بھی حال میں یہ اس اکشانتر سے نہیں گزرے گا جو کرل سے گزرتا ہے سوری دونوں بات ٹھیک ہے اس کا دیشانتر گزر رہے وہ کرل سے کسی بھی حال میں نہیں گزرے گا پھر جس ندی کی بات ہو رہی ہے وہ ندی ہے مانڈوی ندی اس ہی مانڈوی ندی کو کہتے ہیں مہادی ٹھیک ہے نکلتی ہے جامبیتی گھاٹ سے اور کہاں گرتی ہے ساگر میں تو اس کا صحیح اتر آپشن سی ہو گیا گوہ اگلا پیرو اندی دنوں کافی چرچہ میں ہے یہ دیش اپنی ابھی تک کی سب سے گمبیر سوکھا سے گزر رہا ہے سب سے زیادہ اثر الپاکہ نام کے پشووں اور آلو کی کھیتی پر پڑا ہے سب سے زیادہ پربھاؤ انڈی کشتر پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ جس لیگون جھیل پر نربھر تھے وہ پوری طرح سوکھ چکی ہے اور یہاں یہ خبر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ دوہزار بائیس میں ایک دم ایسا سوال پوچھا گیا تھا اس کے پہلے پر بھی سوال پوچھے گئے لیکن دوہزار بائیس تو ایسا ہی سوال ہی فریم کیا گیا تھا اور پیونوں میں گمبیر حالاتوں کے مدی نظر امرجنسی گھرشت کر دیا گیا ہے اور اس تصویر کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سوخہ کتنا بھائیانکر ہے دیکھ رہے ہیں یہ پوری دنیا کے لیے چنتہ کی بات ہے اور آگے آنے والی جو چنوتیاں ہیں جلوائیو پریورتن سے اس کا سنکیت ہے کہ دھیرے دھیرے پراکرتک جو سروت ہیں وہ سوخ رہے ہیں پیرو کے اگر بات کر لیں ہم تو اس کے باؤنڈریز کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے برازیل سے اگر بات شروع کریں تو برازیل کولمبیا ایکویڈور اس طرف پرشانت مہساگر یعنی اس کے پششے میں پرشانت مہساگر ہے اور بولیویا اور چلی یہاں کہ چلی اس کی باؤنڈریز بناتے ہیں میں نے پچھلے اپسوڈ میں آپ سے کہا تھا کہ برازیل دکھشن امریکہ میں صرف دو کنٹریز ایسے ہیں جو برازیل کے ساتھ سیما نہیں بناتے باقی ساری کنٹریز سیما بناتی ہیں تو آپ کو ان دو کنٹریز کے نام ابھی بتانے ہیں برازیل کے ساتھ کن دو کنٹریز کی سیما نہیں لگتی ٹھیک تو تو کیا کیا ہو گیا ایکوارڈور کولمبیا برازیل بولیویا اور چلی اور پشچم میں اس کے پرشانت مہا ساگر ہے پشچم حصے میں ہی انڈیز پروت کا وستار ہے جہاں کی بات ہو رہی ہے انڈیز کشتر کی بات ہو رہی ہے انڈیز کشتر میں ہی پیرو کی بات ہو پر ہے لیکھ ٹیٹی کا لیکن یہ سوک ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکھ ٹیٹی کا ہے یہ کہاں پیرو اور بولیویا کے بورڈر پر اتر میں اس کے آمیزون بیسن کا وستار ہے پشم میں انڈیز کا وستار ہے اور لیک ٹیٹی کا آپ جانتے ہیں کوششن کیا ہے ایک بڑی آبادی کیلئے سنسادھن کی سروت یہ لیگون جلوائیوک کارکوں کے چلتے پونڈ تا سوک جانے کارن حال میں خبروں کا کندر بنی رہی دکشن امریکہ کی یہ لیگون یا جھیل کون سی ہے پوپو لیک لیک ٹیٹی کا کون چا کون ٹا لیک یا پھر لیک مارک کیوں ایمپورٹنٹ ہے دو ہزار بائیس میں ٹھیک ایسا ہی سوال پوچھا گیا تھا تو اب ہی اس سوال کو کہا سے لیا گیا ہے دہ ہندو کا یہ آرٹیکل ہے لگون ڈرائز اپ ایز ڈراؤ گرپس پیرو سدرن اینڈیز تو آپ ایسے دھیان رکھئے کہ اینڈیز کا دکھشن یہ حصہ ٹھیک ہے بات کہاں کی ہو رہی ہے پیرو کی اس میں نام کیا لکھا ہو ہے کون چو کوٹا کون چو کوٹا لگون has been the excess of life in wilma humanese community community کا نام دیا ہو ہے اور سدرن اینڈیز کی بات ہو رہی یہ کب کی خبر ہے دو دسمبر دو ہزر بائیس کی خبر ہے دیکھیں کیوں اس پر اتنا دھیان ہم لوگ کیوں دے رہے ہیں دو ہزر بائیس میں ایک سوال پوچھا گیا پششم آفریقا کی نملکھت جیلوں میں سے کون سی ایک سوخ کرم اور وسط میں بدل گئی ہے لیک وکٹوریا لیک فاغبن آئی تھی ستمبر دو ہزار اکیس میں اور کیا تھا مالی کلائیمیٹ چینج ٹرانسفارمز لیک فاغبن انٹو ڈیزرٹ ٹھیک ہے یہاں دھیان سب کا گیا بھی ہوگا لیکن پھر بھی کوئی دھیان نہیں دیتا تو پھر سوال چھوٹ جاتے ہیں تو اس لیے یہ سوال دو ہزار بھائیس میں آیا جس کا صحیح اتر کیا ہے لیک فاغبن اور بہت آسان سا سوال اگر جو پڑھا ہوگا اس کے لیے چھوٹکی کا کھیل ہے اسی طریقے سے دو ہزار اکیس میں سوال پوچھا گیا بھارت کے سندر میں ڈیڈوانا کچامن سرگول اور خاتو کن کے نام ہیں اس کا صحیح جواب تھا option ڈی لون جھیل ٹھیک ہے تو جھیل پر اس سمیں کافی سوال UPSC بنا رہا ہے الگ الگ طریقے سے پھر دو ازار اٹھار میں پوچھا گیا نملکت میں سے کون سا یا سے مانو کریا کلاپوں کے کارن حال میں بہت ادھک سنکوچت ہو گیا ہے سوخ گیا ہے ارال ساگر کالا ساگر بیک جھیل کوٹ کا پریوک کر سہی اتر چنیے اور اسی سمیں خبر آئی تھی کہ ارال ساگر شرنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک اور پوچھا گیا نملکت میں سے کون سی ایک کرترم جھیل ہے 2018 میں کوڑائی کنال تمیل نادو کیونکہ یہ اس سمیں خبروں میں تھی دیکھئے ڈاؤن ٹو ارث کا ایک کلپ ہے پندرہ آگست 2017 کو خبر آئی تھی ارال سی living sample of a human made catastrophe تو ارال سی has shrunk to a fourth of its size مطلب ایک چوتھائی کیا ہوا ہے سوخ گیا بن گیا اسی طریقے سے کوڑائی کنال خبروں میں تھا تو سوال بنا یہ لونڈ جھیل پر سوال بنایا گیا یہ سب بھی کرنٹ سے اٹھایا گیا اور فاغبین پر سوال بنیا گیا جو کہ 2022 میں پوچھا گیا اس لیے یہ سوال ہم نے فریم کیا ہے کہ ایک بڑی آبادی کے لیے کون سا لیک ہے جو سوک گیا ہے کون چا کون چا چا لگون اور یہ میپ پر لکیٹ نہیں کر سکتے آپ کو دھیان رکھنا ہے پیرو اور سدرن انڈیز اتنا دھیان رکھنا ہے آپ کو اس سے زیادہ کوشن نہیں آئے گا کوشن بہت سیدھا سیدھا آتا چلی آگلی خبر کیسپین ساغر کے تٹ پر پچھلے دنوں پچیس سو سے زیادہ مرد سیل دیکھے گئے یہ مری ہوئی سیل دکشنی روس کے تٹ پر دیکھی گئی سیمپل میں کسی طرح کے سندوش کے پائے جانے کی خبر نہیں ہے ٹھیک ہے اور بات کہاں کی ہو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے جب لینڈ لوگ کنٹری کے بات کرتے ہیں تو کسپین ساغر سے لگے ہونے کے وجہ سے ہم اس کو یہ نہیں کہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹیکنکل سی نہیں ہے ٹھیک دیکھیں کسپین ساغر کے اردھ گرد ہم نے پہلے بھی بات کیا ہے لیکن پھر تھوڑا سا دور آ لیں کسپین ساغر کے ارد گرد کون کون سی کنٹری آتی ہیں ٹھیک ہے ڈکشن سے بات کریں تو ایران ترک مینستان کزاکستان دھیان رکھنا ہے کہ اوز بیکستان نہیں ہے کیا کہ ہے ترک مینستان اور کزاکستان رشیہ سنٹرل ایشیا کی دو ہی کنٹری آتی ہیں ترک مینستان اور کزاکستان رشیہ ازربیجان اور پھر دھیان رکھنا ہے کہ ارمینیا نہیں ہے صرف ازربیجان بلیک سی یہاں ہے اور یہاں کیسپین ساغر ہے تو بلیک سی اور کیسپین ساغر کے بارے میں ہم نے کئی بر بات پروت شنگ لائے ٹھیک ہے تو یہ ساری کنٹری جس کے ارد گرد ہیں اب سوال پر سی آی آتے ہیں نملکت میں سے کون سا دیش کیسپین اور کالا ساغر دونوں کے ساتھ سیما ساجہ کرتا ہے یا پھر سٹا ہوا ہے رشیا ارمینیا جورجیا ازربیجان یہاں تھوڑا کالا ساغر کے ساتھ سیما ساجہ کرنے والا کون سا کنٹری ہے ایک کنٹری تو ہمیں دکھ رہا ہے کہ رشیا رشیا ادھر بلیک سی سے بھی لگا ہو ہے اور ادھر کیسپین ساغر کے ساتھ بھی لگا ہو ہے دوسرا دیکھ لیتے ہیں کیا ارمینیا کی پوسیبیلیٹی ہے ازربیجان کیسپین سی سے لگا ہے لیکن بلیک سی سے نہیں لگا ہے اور جارجیا جو کی بلیک سی سے لگا ہے لیکن کیسپین سے نہیں لگا ہے صحیح جواب اس کا کیا ہوگا ارمینیا جارجیا اور ازربیجان نہیں ہوں گے بلکی ہوگا کیا روس تو کیول ایک اس کا سی جواب ہے اس میپ کو میں کہتا ہوں بار بار آپ کو دھیان پر رکھنا چاہیے جب ہم الگ الگ سی پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا سمجھ نہیں آتا لیکن اس پورے کو اگر دماغ میں بیٹھائیں گے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی جیسے کسپین ساگر ٹھیک ہے کالا ساگر ازوو ساگر بتائیے ازوو ساگر سے اگر بلیک سی میں آنا ہوگا تو کونسا کونسے جلسندھی کونسا اسٹریٹ پار کریں گے یہ کیا ہے بھومدھے ساگر یہ کیا ہونا چاہیے سعودی عرب کے بغل میں پرشین گلف اومان کی خاڑی ٹھیک ہے لال ساگر اکابہ کی خاڑی سویز کی خاڑی اب بتائیے گا ایجینسی اور مرمرہ سی کیا ہیں اور کالا سی اور مرمرہ سی کے بیچ میں کوئی سٹریٹ ہے یا کالا سی اور ایجینسی کے بیچ میں کوئی سٹریٹ ہے یہ سب اب بتائیے گا ٹھیک ہے چلیے ماؤنٹ سیمیرو میں پچھلے دنوں زبردست جوالہ مکھے ویسپورٹ ہوا کئی لوگوں کے گھائل ہونے اور گھروں کے زمیندوز ہونے کی خبر ہے اسثانیہ پرشاسندوارہ علاقے سے لوگوں کو تیزی سے نکالا جا رہا ہے پہلا سوال ہے کہ ماؤنٹ سیمیرو ہے کہاں دوسری بات ہے کہ ہم ان دنوں لگتار والکینوں کے بارے میں خبر لے رہے ہیں اس کو میپ پر لوکیٹ کر رہے ہیں آپ ایک لسٹ ضرور بنا لیجے گا کہ حال فلال میں پچھلے چھ مہینے آٹھ مہینے میں کون کون سے جوالہ مکھی ہیں جن میں ویسپورٹ دکھ رہا ہے ایرپشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے ضرور گنجائش ہے کے سوال وہاں سے بنے گا ٹھیک ہے چلیے ماؤنٹ سیمیرو ہے انڈونیشیا میں کس پر جاوا میں ٹھیک ہے یہ سماترہ ہے اور یہ جاوا دیب ہے تو ماؤنٹ سیمیرو جو ہے وہ جاوا دیب پر ہے جاوا دیب کے پوروی حصے میں تو پوروی جاوا دیب کہہ لیجی ہم نے کیا دیکھا تھا یہ ہے برونی بورنیوں سوری اور ہم نے دیکھا تھا کہ باؤنڈریز جو ہیں وہ بورنیوں دیب پر ایک باؤنڈری لگتی ہے مالیشیا کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہ کس کا پارٹ ہے انڈونیشیا ساتھ ہی ہم نے دیکھا تھا ایک چھوٹا پارٹ برونی کا بھی ہے تو یعنی بورنیوں والے آئی لینڈ پر تینوں کنٹریز ہیں انڈونیشیا بھی مالیشیا بھی اور برونی بھی ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ والا ایک میپ دیکھا تھا جس میں پوری انڈونیشیا کی باتچیت کو ہم نے سمجھا تھا لیکن آپ کو کرنا یہ ہے کہ سمجھنا اس پہ ہے اور مارک اس پر کرنا ہے تب جا کر بات بنے گی جیسے ہم نے یہاں دیکھا تھا کہ ایک باؤنڈری ہمارا کہاں لگتا ہے مالیشیا کے ساتھ لگتا ہے بورنیوں پر اور یہ بھی ہم نے سمجھا تھا کہ اس علاقے کو جو مالیشیا انڈونیشیا والا علاقہ ہے اس کو کالی منٹن کہتے ہیں یا کالی متان کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا دیکھا کہ یہاں تیمور ہے تیمور آئی لینڈ ٹھیک ہے اور یہیں پر باؤنڈری لگتی ہے یہ والا جو حصہ ہے یہ ہے پوروی تیمور تو پوروی تیمور کے ساتھ باؤنڈری لگتی ہے انڈونیشیا کی اور ہم نے دیکھا تھا یہاں جو اس میپ میں نہیں ہے کہ پاپوا جیپ پر پاپوا نیو گینی کے ساتھ کیا ہوتا ہے باؤنڈری لگتی ہے تو ایک باؤنڈری یہاں ہو گئی ایک تیمور میں ہو گیا ایسٹ تیمور کے ساتھ اور ایک باؤنڈری ہو گیا پاپوا نیو گینی کے ساتھ ٹھیک ہے اگر سیکوینس کی بات کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ سماترہ ہے یہاں جاوہ ہے پھر بالی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کریں گے پشچم سے پورو کی طرف بڑھیں گے تو سیکوینس بنے گا پہلے پہلے سماترہ پھر جاوہ پھر باؤنڈیوں اور پھر اس کے بعد آئے گا بالی بالی کے بعد یہ بالی ہے یہ لنباک ہے ٹھیک ہے اور یہاں ہے سولا ویسی یہ سولا ویسی ہے تو سیکوینس بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کئی بار اس طریقے سے سیکوینس پوچھ لیا جاتا ہے دوسرا ہم نے دیکھا تھا ایک ایمپورٹنٹ اسٹریٹ جو کی ملیشیا اور سماترہ کے بیچ میں ہے اس کا نام کیا ہے اسٹریٹ آف ملک کا اور یہاں سے خوب بزنس ہوتا ہے بہت ہی رن نیتک روپ سے بھی بہت ہی ایمپورٹنٹ اسٹریٹ ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے سولا ویسی اور بورنیوں کے بیچ میں دیکھ رہا ہے مکاسر اسٹریٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کی جان چلی گئی انڈونیشیا میں اور اسی سمیں ہم نے انڈونیشیا کبر بھی کیا تھا بہرین نے اپنا سینے اڈیا اسٹھاپت کیا یہ غلط ہے ایسا کوئی بھی خبر ایسی نہیں ہے بلکہ ایتھوپیا میں جو سینے ویدروہ چل رہا تھا اب وہ تھم گیا ہے یہ جو لیٹس جانکاری ہے کہ وہاں ٹگرے آپ کو ادھیان پر ہے ٹگرے کے بارے میں ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں نورت ایتھوپیا میں تو ٹگرے میں سینے ویدروہ کی اسٹھتی جو تھی اب وہ تھم گئی ہے اور وہاں اب سنگٹھنوں نے خود اناؤنس کیا ہے کہ ایٹی پرسنٹ سے نہ پیچھے ہٹ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے اتر کوریا کی بات کریں تو مسائل پرکشنوں کو لے کر لگے پرتیبند ہٹائے گئے ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ ابھی بیلیسٹک مسائل اس نے اتنے زیادہ بیلیسٹک مسائل کو پرکشن کیا ہے کہ اس پر تازہ تازہ سینکشنز اور لگ گئے ہیں USA نے بھی لگایا ہے جاپان نے بھی لگایا ہے باقی نے بھی لگایا ہے تو یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے تو کتنے یوگ مسائی اس میں ہیں کیونکہ ہم نے یہ کوششن بنایا کوششن اس لیے بنایا کہ 2022 میں ایک سوال پوچھا گیا نملکت دیشوں پر یوگموں پر وچار کیجئے ایک طرف دیش اور دوسری طرف حال ہی میں سمچاروں میں ہونے کا مہتوپون کارن چاڑ چین دوارہ ستھائی سینے بیس کی ستھاپنا گینی سینہ دوارہ سمویدھان اور سرکار کا نیلم من لیبنان گمبھیر اور لمبے سمیے کی آرثک مندی کہنے کا مطلب ہے یہ ساری جو خبریں ہیں یہ صرف کرنٹ میں تھیں اور اس کے بیس پر سوال بنایا گیا اسی لیے یہ سوال اس طرح سے فریم کیا گیا ہے انڈونیشیا بہرین ایتھوپیا اترکوریا اور کن کن وجہوں سے خبروں میں رہی اس کو بنانے کے وجہ کیا ہے کیا لکھا ہے حرزوگ becomes first israeli president to visit بہرین اور دو ہزار بیس میں UAE بہرین اور مرککو پہلے عرب اسٹیٹس بنے دشکوں میں جس نے اسرائیل کے ساتھ سمبند نورمل کیا ہے اور یہ خبر کس کی ہے دہ ہندو کی تو اس لیے اس پر جان دینا ضروری ہے کیونکہ اس سے بھی خبر بن سکتا ہے پھر ایتھوپیا والی خبر ہے کہ ٹگرے فورسز ان ایتھوپیا سے 65% of fighters have left front line مطلب 65% قریب قریب سینا جو ہے وہ پیچھے آٹ چکی ہے ٹھیک ہے اور ٹگرے کی اسٹھیتی کیا ہے یہ ایتھوپیا گمیپ ہے اور ایتھوپیا میں نورت میں ٹگرے ہے جہاں ہمیشہ یہ سب ہم دیکھ چکے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سومالی ہے جو کی سومالیا نہیں ہے بلکہ ایتھوپیا کا ہی ایک پرانت ہے جاپان ساؤتھ کوریا یو ایس slap سینکشن آن نورتھ کوریا آور میزائل ٹیشت یہ سب کرنٹ کی نیوز ہیں اور اسی کے بیس پر سوال بنایا گیا ہے great barrier reef کو لے کر حالی میں سنیوک تراشت نے چنتا ویقت کی سنیوک تراشت کا ماننا ہے کہ climate change کی چلتی یہ coral reefs بوری طرح پر بھاویت ہوئے اس لیے ضرورت ہے کہ great barrier reef کو جلد سے جلد west week دھروہروں کی endangered category میں شامل کیا جائے تو ایک بات تو سمجھ گئے کہ west week دھروہروں کی endangered category ہے تو اس کے بارے میں آپ پڑھنا پڑے گا great barrier reef کی اگر بات کریں تو great barrier reef australia کے north east والے حصے میں اتتر پورو والے حصے میں great barrier reef بنا ہوا ہے اور confuse ایک چیت سے نہیں ہونا ہے یہ great barrier reef ہے اور australia میں یہاں سے ایسے فیلا ہوا ہے great dividing range چلی question دیکھ لیجئے great dividing range کا وستار australia کے پوروی حصے میں ہے great barrier reef کا وستار australia کے دکشن حصے میں australia کے سب ہی راج land locked ہیں مرے ندی timor ساغر میں گرتی ہے اور کہہ رہا ہے کون سا یا سیک اثن صحیح ہے یا ہیں کیول ایک کیول دو اور تین کیول دو تین اور چار یا پھر کیول چار دیکھ میں میں نے کہا آپ سے great barrier reef کی بات کریں گے تو great barrier reef کہاں ملے گا اتتر پوروی حصے میں ٹھیک لیکن great dividing range کی اگر بات کریں گے great dividing range ملے گا پوروی حصے میں پورا پوروی ہی مطلب پوروی حصے میں اتتر سے لے کر دکشن تک کیا دکھ رہا ہے great dividing range اسی میں ہے mount kuzias کو جو کی سب سے اونچا ہے ٹھیک ہے 2228 میٹر mount kuzias کو ایک بات آپ کو دھیان پہ رکھنے چاہیے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں great barrier reef کے بارے میں تو coral reef بننے کی conditions کیا کیا ہو سکتی ہیں یا پھر کہیں ideal condition کیا ہوگا ideal condition کے اگر بات کریں گے تو اپوشن جلوائیو چاہیے نہ تو زیادہ نہ زیادہ تھنڈا moderate چاہیے temperature ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات لماڑتا نیم نہ ہونے چاہیے لیکن بہت زیادہ بھی کم نہ ہو کیونکہ ساف پانی کے مہانے پر ساف پانی والی ندیوں کے مہانے پر دیکھا گیا ہے کہ coral reefs کے لیے ideal condition نہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک بات ہے تیسری بات کی بہت زیادہ گہرائی میں یہ develop نہیں ہوتے تو وہ بھی moderate چاہیے کچھ کچھ بھی extreme نہیں چاہیے حالان کہ آج کل خبروں میں آیا ہے کہ بہت گہرائی میں بھی پائے گئے ہیں تو اس کو بھی ایک بار دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے چلیے اب دیکھ لیتے ہیں great dividing range کا وستار پوروی حصے میں ہے یہ بلکل ٹھیک ہے great barrier reef کا وستار آسٹریلیا کے دکشنی حصے میں یہ بلکل غلط ہے دکشنی نہیں بلکہ اتر پوروی حصے میں آسٹریلیا کے سبھی راج land locked ہیں سمبھو ہی نہیں ہے کیونکہ یہ چاروں طرف سے گھرہ ہوا ہے تو land locked دیکھ رہا ہے کہیں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر کہہ آسٹریلیا میں مرے ندی تیمور ساغر میں گرتی ہے مرے ندی جو ہے جس کی سائق ندی ہے ڈارلنگ ٹھیک ہے اور مرے ڈارلنگ بیسن ہے یہ جا کر گرتی ہے سدر نوشن میں اور یہ کہہ رہا ہے تیمور تیمور ہے یہاں ٹھیک ہے نورث میں یہ والا حصہ تیمور ہو رہا ہے ٹھیک تو یہ بھی possible نہیں ہے تیمور ساغر آرافور گلف آف کارپینٹری ٹھیک ہے اور یہاں ہو گیا پیسیفک کورل سی ہے یہاں اس کا ایک آئیلینڈ بھی ہے جو تسمانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے میل لینڈ اور آئیلینڈ کے بیچ جو سٹریٹ ہے وہ باس سٹریٹ اور یہاں پر ہے گریٹ آسٹریلین بائٹ سدھر نوشن ٹھیک اور اسی سدھر نوشن میں آ کر گرتی ہے کون سی ندی مرے اور ڈارلنگ ندی ٹھیک ہے نا گریٹ ڈیوائیڈنگ رینج کے ہی آسٹریلین آلپس علاقے سے نکلتی ہے ازر آسٹریلین آلپس کہتے اس کو اور یہاں سے نکل کر جا کر گرتی ہے سدھر نوشن میں تو یہ بھی غلط ہے اور یہ تو غلط ہے ہی کون سے قطن صحیح ہے کیون ایک اور کیون ایک یہ بھی غلط ہے اوپشن چل نے کیا ہے اگر اتر پردیش کے ایکس پریس وے کی بات کریں تو NHAI نے کیا ہے یا پھر اتر پردیش کی آثورٹی نے کیا ہے ٹھیک ہے تو ایکس پریس وے آج کل بڑا جلنت مددہ ہے اور اس پر سوال انٹر ویو میں بھی پوچھ لیا جاتا ہے یہاں کہہ رہا ہے کہ NH AI نگوش نا کی ہے یو پیڈا نے بہت سارے ایکس پریس وے میں کام کیا جیسے بندیل خند ایکس پریس وے پوروانچ ایکس پریس وے اور یہاں کہہ رہا ہے NH AI نے اس ایکس پریس وے کی بات کی ہے اور بھارت مالا چرن دو کے تحت کیا ہے تو یہ دونوں باتیں important question دیکھیں نملکت میں سے کس راشتری راج مار کا وستار انڈمان نیکو بار دیپ سموہ میں ہے تین چار پانچ یا پھر چھے تو اس سوال کا جواب آپ کو بتانا ہے پتہ آپ کو پتہ ہے امرت پا 007 جس پر telegram چینل ہے جس پر اس کا pdf ملے گا خیال رکھ ٹھیک سے پڑھائی کیجئے کمنٹ ضرور کیجئے کمنٹ میں بتائیے کہ جو جو سوال آپ سے پوچھے گئے ہیں ان کا صحیح آنسر کیا ہے نمسکار ہندی میں UPSC کی تیاری سے سمبند پروگرامز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں Study IQ IS ہندی